السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان امتیاز انساری اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو میں اس وقت موجود ہوں گھٹیاری شریف کی سرزمین پر اور جیسا کہ آپ ناظرین محترم جانتے ہیں کہ گھٹیاری شریف کی سرزمین پر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی جلوہ فرما ہے جن کا نام مبارک ہے حضرت سید غازی مبارک علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی آپ رحمت اللہ تعالی کا شجرہ نصب مولا کائنات مولا علی المرتجہ قضم اللہ وجہ القریم سے جا ملتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی ایک صاحب کرامت ولی گزرے ہیں اور آپ محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ مقدس میں لگاتار بارہ سالوں تک حاضر رہے اور آپ نے ان کی بارگاہ مقدس سے فیوز و برکات حاصل کیا اور پھر آپ نے ملک ہند کا سفر کیا کئی مہینوں تک سفر کرتے کرتے آپ بالاخر ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے اور آپ سب سے پہلے بارگاہ سلطان الحند عطاء رسول خواجہ خواجگان خواجہ مہین الدین چستی حسن سنجری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے کافی وقت ازمیر شریف میں گجارا اور آپ نے سیدنا سلطان الحند مہین الدین چستی کی بارگاہ سے بھی فیوز و برکات حاصل کیے اور پھر آپ نے مغربی بنگال ریاست کا سفر باندھا جس جمانے میں آپ مغربی بنگال ریاست کی سرزمین پر تشریف لائیں اس وقت بنگال کی ریاست میں صرف کالے جادو اور کالے علموں کے ماہر لوگ رہا کرتے تھے اور ہر طرف شیطانوں کا بول بالا تھا لیکن جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے اور اس علاقے میں جب آپ پہنچے تو آپ نے تمام شیطانی قوتوں کو اپنے پاؤں سے کچل کے رکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچم بلند کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار قرامتیں ہیں جن میں سے دو قرامتیں بہت مشہور ہیں جو کی پورے دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں تو وہ مشہور دو قرامتیں کونسی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھانے بھی والا ہوں اور بتانے بھی والا ہوں تو آئیے ویڈیو میں بنے رہیے آخر تک سب سے پہلے میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں بارگاہ مقدس غازی مبارک علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پھر وہاں سلام پیش کرتے ہیں اور فاتحہ پڑتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سیطان کو پتھر بنا دیا اور کیسے یہاں بے اولاد لوگوں کی فریاد سنی جاتی ہے اور ان کو اولاد عطا کیا جاتا ہے اور جب بے اولاد لوگ اولاد کو پا لیتے ہیں تو کیسے وہ خوشی خوشی یہاں آ کر اور یہاں بنی ایک تالاب ہے جس کے اندر اپنی اولادوں کو ایک دیکھ کے اندر ڈال کر اس تالاب میں بہا دیتے ہیں اور یہ مشہور ہے کہ بچہ تالاب کا پورا چکر لگا کر واپس پھر وہ اپنے والدین کے پاس لوٹ آتا ہے تو یہ بہت ہی مشہور کرامت ہے انشاءاللہ میں وہ آپ کو ویڈیو میں دکھانے بھی والا ہوں اور بتانے بھی والا ہوں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان کے بارگاہیں مقدس میں اور سب سے پہلے ہم زیارت کرتے ہوں اور ناظرین محترم اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس وقت تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اسی وقت چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو جو اولیاء اللہ کے بارگاہیں مقدس کی ہوتی ہیں وہ میں اپلوٹ کرتا رہتا ہوں آپ نے چینل کو اگر کر لیا سبسکرائب تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیایا کریں گی تو آئیے چلتے ہیں بارگاہیں مقدس کی طرف اور زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارکا علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا شیخ غازی مبارک علی شاہ رحمت اللہ تعالی علی ہم تمام لوگوں کے سلام کو قبول فرمائیے اور پیار آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام اجمعین اہل بیت اعتحاض رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے اور طفیل سے ہم تمام لوگوں پر اپنی نظر کرم فرمائیے آمین آمین سمہ آمین سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناظرین محترم اس وقت جو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مزار پرانوار شریف ہے حجرت غازی سید مبارک علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علی کا اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وعالی تو ناظرین محترم اس وقت جو آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بارگاہ مقدس سیدنا غازی مبارک علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علی کے مزار پرانوار شریف کا اندرونی مناظر ہے آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں شیطان پتھر کے طرف اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہی پتھر ہے جس کو سیدنا غازی سرکار رحمت اللہ تعالی علی نے کئی سو سال پہلے جب یہ شیطان آپ کے مقابلے میں آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علی نے اپنی جوتیوں سے اس شیطان کو پیٹ پیٹ کر ایک کالا پتھر میں تبدیل کر دیا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی سید غازی سرکار رحمت اللہ تعالی علی کے بارگاہ مقدس میں یہ پتھر موجود ہے جو کی کئی سو سال پہلے شیطان ہوا کرتا تھا اور دوسری کرامت ان کی یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ ایک طالعب بنا ہوا ہے آئیے میں آپ کو پہلے طالعب کی طرف لے چلوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناظرین محترم اس وقت جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ وہی مشہور کرامت ہے جو بے اولاد لوگ ہوتے ہیں اور وہ آ کر اس طالعب میں پھول ڈال کر اور اولاد پانے کے لئے منت مانتے ہیں اور جب وہ صاحبے اولاد ہو جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کی کس طرح اس بچے کو لے کر آتے ہیں یہاں اور اس دیکھ کے اندر ڈال کر اس طالعب میں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دیکھ جو ہے یہ پورے طالعب کا چکر لگا کر میں آپ کو اس دیکھ کو جوم کر کے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس بات کو صحیح سے دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں تو یہ دیکھ جو ہے یہ پورا راؤنڈ لگاتا ہوا پورا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ دیکھ جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور یہ گھومتے گھومتے پورے طالعب کا چکر لگا کر آخیر میں یہ وہیں پہ واپس چلا جائے گا جہاں سے اس کو طالعب میں چھوڑا گیا تھا تو یہ یہاں کی دوسری سب سے مشہور کرامت ہے ایسے تو گازی سرکار مبارک علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں لیکن وہ شیطانی پتھر والا اور یہ بچے کو دیگ میں ڈالنے والا یہ ان کی بارگاہ مقدس کی بہت بہت بڑی کرامت ہے جو کہ آج بھی کئی سال گجر گئے ہیں کئی سال کیا کہ کئی سو سال گجر گئے ہیں لیکن یہ کرامت دیکھیں آپ کی کس طرح آج بھی جاری و ساری ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر یہاں فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں تو یہ جو یہاں کا تالاب ہے اس کے بارے میں یہ منت مانگنے کا جو مشہوز عباج ہے وہ اس طرح ہے جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنارے کی طرف دیکھیں کہ یہاں پہ جو بے اولاد لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح اس تالاب میں پھول ڈالتے ہیں اور پھول ڈالنے کے بعد اپنی ہاتھوں کو فیلا کر پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور من ہی من اپنی منت کو مانگتے ہیں اگر ان کی منتیں پوری ہونے والی ہوتی ہیں تو وہ پھول جو ہے اس تالاب کا پورا چکر لگا کر اور اس منت مانگنے والے کے ہاتھ میں واپس چلا جاتا ہے تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی مراد بہت جلد پوری کر دی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس بچے کو جب ڈالا گیا تھا تو وہ دیگ اس وقت کہاں ہے تو یہ دیکھئے ناظرین محترم اس وقت بھی وہ دیگ جو ہے وہ پانی میں کس طرح دیکھئے کی تیر رہا ہے اور وہ تیرتا تیرتا آخر میں واپس وہیں جائے گا جہاں سے اس کو چھوڑا گیا ہے میں آپ کو پورا ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی کس طرح کرامت جاری اور ساری ہے تو یہ دیکھئے ناظرین محترم کہ کس طرح پورے تالاب کا چکر لگا کے بچہ واپس آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب اپنے میزبان امتیاز انساری کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ہوگی بہت جلد ملاقات اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرمائے آمین سبح آمین ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی بجا کر آن نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے موسیقی